پدائش کی کتاب اس کا تیسرا باب رسکی بیس میں آئے جینیسیس چیپٹر 3 ورس 20 پدائش کی کتاب تیسرا باب اس کی بیس میں آئے لکھا ہے اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا اور اس لیے کہ وہ سب زندوں کی مہار بات ہم کریں گے ماں کی آدم کی ہوا کی بات نہیں کریں گے کیا بات کریں گے ماں کی جبکہ اس آیت کو ہم میں نے اس کو جب گوگل پر سلس کیا اس کو میں سمجھنے کوشش کی تو وہاں پہ لکھا ہے کہ آدم کے اندر ایمان تھا کہ خدا نے جو کلام کیا ہے 146, 147, 148 میں تو شیع بات اس کو سمجھنے کے لیے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آدم کے من میں بات آگئی ایمان اس کا بڑھ گیا کہ یہ میری بھیوی زندہ زندہ نے لکھا ہوا کا لکھا ہے مرجم البات ہے زیادہ کی بات ہے ایک دو کی بات نہیں ہے زیادہ کی ماں ہوگی حالانکہ یہاں تک جو ہے اس کے پاس کوئی امید یہاں پہ نہیں تھی لیکن پھر بھی اس نے ایمان سے کہا یہ زندوں کی ماں ہوگی اور اس سے پہلے کہ میں ماں کے بارے میں بات کروں ہر جو شخص ہے جب وہ کسی بیٹی کی شادی ہوتی ہے اس کے من میں یہ بات آتی ہے کہ میرے پاس بیٹا بیٹی آنا چاہیے میں زبانی یہ بات نہیں کرنا کوئیگر ان کو سے بات کر رہا زبانی یہ بات نہیں کر رہا آپ چوتھے باب کی پہلی آت پڑھیں پیس اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا وہ حاملہ ہوئی اور اس کے کائن پیدا ہوا اور اس نے کہا مجھے خداون سے ایک مرد ملا ہے شادمانی کی بات اس کے اندر آگئی ہے خوشی کی بات اس کے اندر آگئی ہے کہ میرے پاس بیٹا آیا ہے بیٹا میرے پاس آیا ہے یعنی جائف اور مون میں اس نے بات کی ہے کہ میرے پاس کیا ہے اولاد آئی ہے اور پھر جب ہم چوتھے باب کو پڑھتے ہیں کائن نے حابل کو مار دیا اور کائن گھر سے چلا گیا اور وہ پھر قرآن میں لکھا ہے کہ وہ روح پوش ہو گیا زمین پہ خانہ خراب جیسے جیسے آپ اس کو پورے پڑھتے ہیں لیکن جب ہم اس کی چوتھے باب کی پچیس آئیت پڑھتے ہیں تو یہاں تک اس سے پہلے پہلے جو ہے نہ آدم کے پاس قائن ہے نہ آدم کے پاس حابل ہے دونوں بھائی نہیں ہیں ایک کو قتل کیا گیا ہے اور دوسرا گھر سے چلا گیا ہے دنی کیشیز ایم کی اس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے ایک در پچیس آئیت ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے بڑی خوبصوبات ہے لکھا ہے کہ پھر آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے ایک اور بیٹا ہو اور اس کا نام سیت رکھا اور کہنے لگی کہ خدا نے حابل کے عوض جس کو قائن نے قتل کیا تھا مجھے دوسرا فرزان ہے ایک اور بیٹے کے جب اس کے پاس خبر آئی ہے تو پھر بھی اس کے اندر کے آگئی ہے شادمانی کی بات آگئی ہے اور جب تیسے باپ کو ہم پڑھتے ہیں چپٹر تھرٹی نکالیں پلیز تیسرا باپ پدیش تیسے باپ میں تو یہاں پر بھی ایک اور سنیاریو ہمیں ملتا ہے ایک اور بہن کے بارے میں سنیاریو ملتا ہے اور وہ بہن کہتی کیا ہے ذرا اس کی خبر سنیں پلیز تیسے باپ لکھا ہے جب راخل نے دیکھا کہ یعقوب کے یعقوب سے اس کی اولاد نہیں ہوتی تو راخل نے اپنی بہن پر رشت کیا سو یعقوب سے کہنے لگی کہ مجھے بھی اولاد دے نہیں تو میں خواہش ہے اس کی اس کے اندر ایک تڑپ ہے کہ میرے پاس بیٹا بیٹی آنا چاہیے اور پھر جب ہم پہلا سیعمل پڑھتے ہیں اس کی پہلی آٹھ پہلے باپ کی پہلی آٹھ یاد پڑی غور سے گھر پہ پڑھئے ہمیں ایک بڑا سنیاریو یہاں پر نظر آتا ہے کہ ہر سال ہنہ کا شہر جو ہے اس کو خدا کے گھر میں لے کے جاتا ہے اور وہ کیا وہاں پر کرتی ہے کیا کرتی ہے دعا کرتی ہے التجائے کرتی ہے تاکہ اس کے پاس بیٹا بیٹی آ جائے میرے بہن بھائی یہ ساری باتیں بتانے کا ایک مقصد ہے آپ تک میرا کہ اگر کسی شخص کے پاس اولاد نہیں سپورٹ دیم جیسے بھائی کہ ہم نے ایک بڑی خوبصور بات سب کے سامنے پیش کی ہے کہ ہم ایسے جوڑوں کے لیے جن کے پاس اولاد نہیں ہنہ کے لئے رونا شروع کر دیں جیسے ہنہ روتی تھی نا دعا کرتی تھی روتی تھی آنسو بہاتی تھی شب و روت اس کے آنسو رکھتے رہی تھے آج چرز کا کمان دے ایسی بہنوں بھائیوں کے پاس گیٹیں دعا کریں قرلم پرنا باتیں کرنے کی بجائے ان کو انکرش کریں دعا کریں حوصلہ بدائیں ان کا کہ خدا بھائی نے آپ پہ رہن کر دیا ہے آپ مان ہوگی آپ کے ٹوینز آئیں گے آپ کے پاس بلکت آئے گی اور یہاں پر ہم ان ساری باتوں کو جب ہم پڑھتے ہیں ہم اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ خدا نے اس کی دعا کا جواب دیا اور پھر آگے تلکے میں بتاؤں گا کہ کتنا بڑا کام اس کے وسیلہ سے ہوا یہ صرف ایک ہی ٹوٹکا ہے ایک ہی بیلس کا مغل ہے صبح دوپہ شام دعا 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 لاسکہ میں نے ایک خادم کی بات میں نے سوڑی تھا جو پیٹروں کے پاس لاکھوں میں پیس جا ہے لاکھوں میں اور اس کے پاس ہزاروں میں پاسٹر ہیں اس کا جسے پتا ہے پاسٹر آپ کیسے منیج کرتے ہیں اتنے لوگوں کو منیج کیسے کرتے ہو وہ کہتا ہے کہ میں صرف پانچ چھے گھنٹے خدا کے حضور دعا کرتا ہوں اور میں نے چیزیں آٹومیٹک ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور بے دعا شخص بے خدا شخص ہے اور جو جوڑے اور جو خلیسیاں ہیں جو پاسبان ایسے لوگوں کے لیے دعا نہیں کرتے ان کا ناظر وہ رابطہ نہیں ہے کچھ نہیں وہ کرتے زیروں پرد ہیں اس لیے کہ ان کو اپنی خلیسیاں کی افرائش کی فکر نہیں ہے جب خلیسیاں کی افرائش کی فکر ہوگی تو پھر خلاف ان جوڑوں پہ ٹرنز کی صورت میں باورکت میں نے بیٹھا کی صورت میں خدا ایک بڑا کام ان کی زندگی میں کرے گا اس لیے ایسیم آئیں جو اس امید کے ساتھ ہیں کہ خدا آج کل پرسوں میرے لیے بڑا کام کرے گا ان کو چوبیس گھنٹے گھتنوں کے بعد پوکا خدا کے حضور دعا چپنے کی ضرورت ہے اور جو ان کے سپورٹر ہیں بہن بھائی سپورٹر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے دعا کرے دعا کرے دعا کرے اور جب ہم دعا کرتے ہیں خدا ایک بڑا انوکھا اور جلالگان کرتا ہے بغیر دعا کے کچھ نہیں ہو سکتا اور جب ہم دعا کرتے ہیں دکس کنگرامنٹ تو صرف اٹھے خدا اس سنیاریو سے باہر آنے کیلئے علام جاتے ہیں جو آپ آفیس میں پرابلم ہیں گھر میں پرابلم ہیں فرسن لائیو میں پرابلم ہیں ایک لمبے ٹائم کے لیے خدا کے حضور گھٹنوں کے بعد جھک جایا کرے دعا کیا کرے ارتجا کرے خدا کے حضور اور گھنٹوں گھنٹے خدا کے حضور بیٹھ کر اپنی سکیچر پلانی کریں کہ خدا نے زندگی میں کتنا بڑا اور انوکھا کام کرنا ہے پانچ باتیں آج میں آپ سے اماؤں کے بارے میں شیئر کروں گا پہلی بات یہ ہے ماں کا نام ہے قربانی ماں کا نام قربانی ہے ماں اپنے گھر کو فوکس کرتی ہے اپنے گھر کو فوکس کرتی ہے ماں کا ڈیپ کنسرن جو ہے اس کا گھر ہوتا ہے ماں سور ماں پیدا کرتی ہے کیا پیدا کرتی ہے عام بلیور نہیں سور ماں خدا ماں جو ہے پیدا کرتی ہے اور ماں ایک دعا گو اورگر ہے ماں دعا گو ہے دعا گو دعا کرنے والی آن سبحانے والی ماں سکھانے والی ہے اور ماں کی محبت اگر ہم کہے نا اس ریکل ٹو بارڈ ہے خداکی خداکی ایک پیرلر میں چلتی ہے ماں کی محبت طبائیون مقدس اس بات کے تصدیق کرتی ہے کہ جیسے ادا محبت کرتا ہے بیسے ماں اپنے بچوں کے لیے بڑے بڑے انوکھے کام کرنے کے لیے کچھ سکتی ہے اب ماں قربانی کیسے ہے کیسے قربانی دیتی ہے ماں خروج کی کتاب نکالیں پریس خروج کی کتاب اس کا دوسرا بات ایکسوڈس چپٹر ٹو ورس ٹریس تین آیت سے پڑھیں گے اور جب اس کے اور زیادہ شپا نہ سکی تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چھکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا اور اسے دریاء کے کنارے جھاؤں میں چھوڑا لی دریاء کے کنارے اچھا پراشت شٹے بات کی جب چودی اتن پڑھتے ہیں نا تو وہاں پر بھی خرار نے اس کشتی کے اندر باہر رال لگائی یہاں دیکھا کیا اس نے چھکنی مٹی اور رال یہ موسیٰ کی ماں کو وہ چھڑے بات کی ساری باتیں سمجھ تھی کہ جیسے کشتی کے اندر پانی نہیں آیا تھا میں اس کے اندر رال لگاؤں گی چکنی مٹی اس کے لگاؤں گی اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے محفوظ کرنے کے لیے وہ سرکنڈے کے لیے ٹوکرا سر ٹوکرا سکی بات ہے اس کی پریپریشن کتنی خودصورت ہے کتنی برکت کے ساتھ اس نے اس کو بنایا ہے اور اس نے دیکھا اس سے کہا جب ہم پڑتے ہیں کہ اس سے پہلے جو فراؤن ہے اور لٹوں کو مار گئتا تھا اس نے اس کو بچانے کے لیے اس کو پانی کے سپرد کر دیا اور اس کو کیا پتا تھا کہ پانی اس میں وہ جوب سکتا ہے قربانی بھی اس نے اپنے لیٹے دی قربانی ہم کہہ سکتے ہیں قربانی کے طور پر اس نے پریش کر دیا ہے کہ میری بچے میری نہ بچے اس نے پریپریشن کیا 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 پدائش چھٹے باپ کے مقابل اس کشتی کی طرح اس نے اس کو بنایا ہے اس کے مند کے اندر کی مان تھا کہ جیسے کشتی کے اندر پانی نہیں آیا تھا اس کے اندر کی پانی نہیں لائے گا یہ محفوظ رہے گا اور اگر لکھا ہوا ہے کہ اس کی بہنیں بہنیں جہاں وہ دور کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے اس ساتھ کیا ہوتا ہے اور آگے پھر لکھا ہے کہ فراؤن کی بیٹی آئی ہے اور اس نے اس کو لیا ہے اور پھر وہی ماں اس کی دائی کے طور پر اس کو برود کرنا شروع ہو گئی ہے ایک موسیٰ کو اس کی ماں نے بچایا ہے مرنے سے بچایا ہے طریقہ کیا اعمال کیا ہے سرکنڈا لیا ہے اس کی اچھی پرگریشن کی ہے اور اس کے بعد اس کو پانی میں چھوڑ دیا ہے میرے بہن بھائیو جب کبھی بھی ایسے حالات ہماری زندگی کے اندر آتے ہیں تو ماں کا کام ہے اس بیٹے کو ایک کستی بھی کستی جو ہے کلیسیا کی اکاسی ہے اس کو کلیسیا کے اندر چھوڑ دیں جب اس کو آپ کو سمجھ نہ لیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا کیا پریشانی اس کو آئے گی کیا تکشت کہیں کہ لوگ شاہر اس کو مار دیں کہ اس حد تک پہنچنے سے پہلے پہلے ہم اس کو کہاں پہ لے گئیں خدا کے گھر میں خدا کے گھر میں کشلی میں پانی نہیں گایا تھا اس سرکنڈے میں ٹوکرے میں پانی نہیں گایا تھا یہ تیار رہا تھا کہ اس کے اندر اس کی ماں کے اندر کیا تھا کہ میں نے اس بیٹے کو بچانا کی ہے فراؤن کے ہاتھ میں نہیں دینا آج کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں فراؤن کے ہاتھ میں ہیں فراؤن کو اندر ظالم ہے ظالم ہوں گمران ہے کیسے کیسے ظلم کے ظلم بچے سیاہ رہی ہیں لیکن کیا ہم اس کو خداوں کے ہاتھوں میں اس کشتی میں چھپا کے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں آج ماں کے لیے چیلنج ہے آج ماں اس لمحے تک آگر سکھ سکتی ہیں اور پلان کر سکتی ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو خدا کے گھر میں اس کشتی میں چھپا کر رکھنا ہے تاکہ وہ خدا ہم کے ہاتھوں میں محفوظ رہیں ایک اور بڑا خوبصور واقعہ پہلا سلاتین نکالیں پریس تیسرا بات پہلا سلاتین پہلا سلاتین جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی سلمان بادشاہ کے انصاف کا ذکر ہے آپ اس کو گوھر سے پڑھیں پلیس اور ہمیں سمجھ آجے گی تیسرے بات کی ہم جب سولویاں سے آگے پڑھتے ہیں تو رکھا ہے کہ اس وقت دو قسمیاں دو عورت جو قسمیاں تھی بادشاہ کے حضور آئیں اور اس کے سامنے کھڑا ہو گئی اور ایک نے کہا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور تین من کے بعد گوشتے کے بھی بیٹا پیدا ہوا اور آگر لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت نے اس بچے کو اپنے نیچے جب تروٹنے ہوگی نیچے دباہ کر اس کو مار دیا اور دوسرے نے کلیم کی اور جو مڑا ہوا تھا اس کے پاس چھوڑ دیا ایسے آپ اس وقت کیسے واقع ہیں اب بادشاہ نے کیا دیا بادشاہ نے کہا کہ مجھے تنوار لا دی جائے اور اس نے حکم دیا کیونکہ دونوں بہنیں کیا کہہ رہی تھی میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے جیتا ہوا میرا بیٹا ہے مرہ ہوا دوسری کا ہے دونوں سے کو کیا کرتی کیا کرتی اس کو عزام دے رہی تھی کہ مرہ ہوا اس کا ہے مرہ ہوا اس کا ہے لیکن بادشاہ نے یہاں پر کیا کیا تلوار مگوائی اور کہا کہ اس بیٹے کو دو حصوں میں پانٹ دو آدھا آدھا دونوں کو دے رہا اس ماہ نے کیا دلوانی کی بات تھی کیا سیکھر بھرس اس نے کیا جس کا بیٹا تھا اس نے کہا کہ اس بیٹے کو اس کو دے رو تاکہ یہ مرے نہ ملکے میری آنکھوں کے میری آنکھوں کے سامنے رکھے تو اس طرح سے اس بادشاہ نے وہ انصاف وہاں پر لے کیا کہ جس کے پاس حقیق کی جس کا حقیق کی بیٹا تھا اس کے سپورٹ کا دیا جس کے پتہ رہ گیا کہ یہ اور اس عورت کا یہ بیٹا ہے اس کے سپورٹ کا دو اس عورت نے اس بیٹے کو وہ اس سے کرنے سے بچا لیا لیکن جس کا بیٹا نہیں تھا وہ چیفتی رہی چلاتی رہی بولتی رہی کہ اس کو کاٹ دو اس کو کاٹ دو آدھا کر لیتے ہیں آدھا کر لیتے ہیں لیکن جس کا اپنا بیٹا تھا اس نے کہا کہ نہیں یہ بیٹا اسی کو دے دوں تاکہ میری آنکھوں کے سامنے دے گا دیکھ دے تو واپس میرے پاس آئے گا میرے رہن بھائیو اس حد تک ایک ماں جو ہے اپنے فرزندِ مرینہ کے لیے اپنی بیٹی کے لیے بیٹے کے لیے قربانِ دیلے کے لیے تیار ہو جاتی ہے خالاتِ حاضرہ میں جب ایک بیٹی ماں کی صورت میں شفٹ ہوتی اس کی پرموشن ہوتی ہے تو لات کے پہروں میں ماں جانتی ہے اس کو بیسا بیسا بچہ جتنا مرزی ستائے بتا جو مرزی کھانے کے لیے مانگے جو مرزی پینے کے لیے مانگے زد کرے کبھی کبھی باپ باپ طلق ہو جاتی ہے لیکن ماں کی ممتہ کیا ہے کہ وہ اپنا اپنا نیز اپنا سک اپنا چین اپنے بچوں کے لیے دوبارے کرتی ہے یہ بائبل مقدس کی تفادولہ ہے یہ اس کی ممتہ ہے اس کی محبت اپنے بچوں کے لیے ہے گھنٹوں گھنٹی جا کر اس کو اٹھا کر لیے پھرتی ہے لیکن اس کے چہرے پہ کبھی دکھ نہیں آتا وہ شارمانی سے بچی آتی ہے اس کی زندگی میں اتنی بڑی برکت ہوتی ہے وہ فخر سے گیاتی ہے کہ بیشا جتنا مرضی تان کرے اس کو مارنا نہیں اس کو مارنا نہیں اس کو دکھ نہیں دینا یہ جاگے سوئے جو مرضی خائد اس کے لیے وہ کیر کرتی ہے یہ بہت بڑی قلبانی تک مانتے لیے ہے لیکن اکثر جو یہ رائٹ سیکل لوگ بھائی ہیں نا اکثر اس سے تاند آ جاتے ہیں اس کو مارتے بھی ہیں کچھ بہت ساری باتیں کہتے ہیں یہ سوتا نہیں سوتی نہیں ہمارے لگے بہت 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 ہمیں تان کرتا ہے لیکن مائیں کبھی ایسا نہیں یہ میرا اکسپیرینس ہے جب میرے اپنے بچے ہے مجھے اکسپیرینس نہیں تھا اب میری بیٹی کی بیٹی ہے اب مجھے بڑا اکسپیرینس ہے کہ کیسے وہ اس کو لے کر سار سار رات جاتی رہتی ہے اور یہ قربانی کی ایک قربانی کی اندہار لیکن اس سے بھائکار ہم ایک اور قربانی ہم کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لئے کہ جب وہ بہت تن کرے اس حال میں ان کے لئے دعا کیا گئے میں لفظ دعا پہ رہوں گا اس کے یہ دعا کیا کریں برکت ماندے ان کو برا برا نہیں کہے بلکہ ان کو خدا مند کے پات ہاتھوں میں سکوک کے رہے لاسٹی کھانے بھائی بھائی لاسٹی کھانے بھائی یہ آدمی نے کنکوم بھی دی ہے پوچھا مانے آپ نے بات کی گئے پھر ارہان کی کنکوم بھی کرنا چاہیے تو حال ایک بات کو ہم اپنی نیز جب بچے بہت رات کو ستائیں تو ان کے ساتھ ملتے ان کے لئے دعا کریں دو مند میں سو جائے تھا بائی بل پڑھنا شروع کریں دو مند میں وہ بچہ جو ہے وہ سکوت ہو جائے تھا اس لیے اپنی قربانی کو غصے میں نہ برداشت کریں بلکہ گواہ میں ہمیں اس قربانی کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے لکاکین یہانا کی انجیر کنیس باپ کی جب پچیس ستائیس آیت ہم پڑھتے ہیں ایک بڑا سنیلیو وہاں پر ہے سلیپ کا سلیپ کا سما ہے اور قرآن یسو مسیح سلیپ پر ہے اور مقصدہ ملیو وہاں پر سلیپ کے پاس دیکھی بھی اپنے ہی بیٹے کو اپنی آنکھوں کے ساتھ فیسیکلی طور پر قربان ہوتے دیکھ رہی ہیں کیوں ان کو پتا تھا کہ جو قرآن پدائش میں جو مقیبے قرآن ہوا ہے پہلے بار کے تئی سائد میں اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نچھا دے گا اپنی آنکھوں سے اس قربانی کو جو قرآن جسو مسی دے رہے ہیں وہ ان کو دے رہی ہیں میرے رہن بھائیو یہ تو میں نے صرف تین باتیں آپ کو وائدن میں قدس میں سے تین ریفرس آپ کو بتائی ہیں کہ ایک ماں جو ہے اپنے بچوں کے لیے اور مقدسہ مریم میں پورے جہان کی جو خطان اس کو قلوانی دے رہے تھے اس کو بھی دیکھ رہی ہیں کہ میرا بیٹا مسلوٹ کو رہا ہے میرے عزیز گھنگا جو یہ سپرک جو ہے یہ روح جو ہے ہر ماں کے اندر ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے اور کچھ بھی کرتی ہے سب کچھ کرتی ہے اور سب چیزیں کرنے کے لیے خدا اس کو قوت بخشتا ہے انسان قوت نہیں دیتا یہی بیٹیاں جو شادی سے پہلے شکری سے بھی ڈرھتی ہیں مکشیوں سے ڈرھتی ہیں ہر چیز دلی سے ڈرھتی ہیں اور جب وہ ماں کی صرف میں ہوتی ہیں تو پھر وہ ان سب چیزوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں سب چیزوں کے سامنے گھڑی ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کو پتا ہے اب میری بیٹی سے ماں کی صورت میں پرموشن ہو گئی تھے اور میں اب سب چیزوں کا ڈرھت کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا جیسے خوزی مقابلہ کرتا نا ماں اسی پر خوزی لائک ایک سولڈر ایک سولڈر کی طرح وہ اپنے اپنے شورڈر پر بندوں گراتے وہ دشوڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہما وقت پہ آ رہتی تھے میرے بھین بھائیوں اس قربانی کا نام ماں ہے یہ قربانی دینے کا نام ماں ہے اور اس ماں کو آج ہم سب سلام بیش کرتے ہیں جو ایسی ایسی صورتحال میں خدا کے حضور میں جھوکی رہتی ہیں ماں اپنے گھر پر فوکس کرتی ہیں امسال کی کتاب بھیکالے تیس لاست یر میں ماں کے دن پہ اس بات کو آپ تک بھن چاہیا تھا اکتیس بات آخری بات ہے لاست یر میں اس پہ بات میں نے کی تھی کہ ماں کا کردار دس ہی آیت سے لے کر اکتیس آیت تک برا ہے لیکھا ہم چند ایک بات ہیں اس میں سے سیکھیں گے بندریات پڑھیں گے وہ اپنے گھر کو کیسے فوکس کرتی ہے وہ رات کو اٹھ بیٹھتی ہے کیسے رات کو یعنی اس کی ڈی ڈی بھی ہوتی ہے اے بی سی دی بھی اور نائی بھی تینوں شفت میں وہ ماں کام کرتی ہے تینوں شفت میں ایک شفت تینوں کیا کرتی ہے آپ نے گرانے کو یعنی ہم اس کو یہاں بھی بات سکھ سکتے ہیں اپنے گھر کو تعمیر کرنے کے لیے وہ شوہر کے لیے سیپریٹ کھانا اس کی فرمائش سیپریٹ ہوتی ہے بڑے بیٹے کی سیپریٹ ہوتی ہے بیٹی کی سیپریٹ ہوتی چھوٹے سیپریٹ ہوتی ہے تینوں چاروں پانچوں چھٹوں جتنے بھی گھر کے افراد ہیں ان سب کے لیے ان کی فرمائش پھولی کرتی ہے تو رات اٹھنا پڑے گا اندی مان اٹھنا پڑے گا چار پانچ چھے دشیں بنانی پڑے گی اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے اور پھر آگے سول میں پڑے وہ اپنے کھیت کی بابت سوچ تی ہے یعنی بزنس اپنے شہر کے ساتھ بزنس پارٹنر ہے اپنے گھر کو اور اچھا بنانے کے لیے اپنے شہر سے بزنس پارٹنر ہے اور اسے خرید لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں پارٹنر ہے اس کا بنائیس مینجر بھی ہے وہ سب چیزیں اس کیلئے تعمیر کرتی رہتی ہے گھاٹے کی بات وہ کبھی بھی نہیں کرتی اور اگر لکھا ہے کہ وہ مضبوطی سے اپنی کمر بانتی ہے اور اپنے بازوں کو مضبوط کرتی ہے کمر بانتی ہے اور لکہ کے لئے ہوا ہے بھوطی کے ساتھ ہے اس کو پتہ ہے میرے بیٹا میری بیٹی میرا دھر میرا شہر میں اس دھر کو میں نے اس کو بہت زیادہ بڑا بنانا ہے اور پھر اٹھار میاد پڑے وہ اپنی صداگری کو سود ماند پاتی ہے اور رات کو اس کا چراغ نہیں بجتا لوڈ نہیں ہے ہر اگر تو اس کا چراغ جو ہے وہ جلتا رہتا ہے اور انہی ساتھ لکھا ہے کہ وہ تکلے پہ اپنا ہاتھ چلاتی ہے اور اس کے ہاتھ اٹیرن پکڑتے ہیں اور اس کا رحانہ مطلب یہ ہے اٹھائیس با آت خروج کا جب پڑے گے وہ پڑے لکھا ہے کہ کتان کا لباس ہے وہ کہنوں کا ڈریس تھا اور یہ شاید دہن ہے وہ سارے کہنوں کے لیے لباس بنانے کے لیے شب روز کام کرتی ہے چرچ کے لیے اچھی سپورٹر ہے اس کو پتا ہے کہ مجھے یہ جو سوت ہے یا اس کو کٹنگ ہے اس کو بنانا ہے تا کہ اچھا ڈریس میرے خاندان کے لیے میرے گھنانے کے لیے میرے شوہر کے لیے سب کے لیے اچھا ڈریس بھی اس کو ملتا رہے اکیس حیث پڑھیں وہ اپنے گھانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی اپنے گھانے کے لیے برنس سے نہیں ڈرتی یعنی یہ سردی ہو گرمی ہو کوئی بھی موسم ہو اس پہ نہیں جاتی اور مثال میں لکھا ہوا ہے آئے ایک واہ آئے واہ کس کے پاس چونٹی کے پاس جانے کہتا ہوں یہ جو گہنے ہیں نا جو ماؤں کی صورت میں چونٹی کے چوبیس گھنٹی کام ایکٹیو رہتی چوبیس تعمیر دیکھنا ہے میچے گھٹا ہی دیکھنا ہے تعمیر ہوتے دیکھنا ہے بڑا گھر دیکھنا ہے بڑی چیزیں دیکھ رہی ہیں اور یہاں پہ سنویمان بادشاہ دیکھا ہے کیونکہ اس کے خاندار میں ہر ایک سرخ پوش ہے اچھا لباس پہننی والا ہر شخص کیا ہے سرخ پوش اچھا لباس اچھی چیز سب کچھ اچھا اچھا اس کے باس ہے اور پھر ستر سی ورز پڑے وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی کاہلی کی روٹی وہ ایسی بہن جو ہے وہ یہ نہیں کرتی کہ پیگر روٹیاں بڑھائیں تو فریج میرا اپنے ایک نگالے کھانے وہ خان اور فریش کھانا اپنے گھر کے لیے بڑھائی ہے اس کا فوکس اس کا اپنا گھرانا ہے اس کو جی ایسی کا بڑھائی ہے جی ایسی گوڈ ٹیمی اینچر گوڈ ٹیمی اینچر اور ایسی مائے اپنے گھرانے کے لیے برکت کا وسیرہ بن کی ہے اس لیے اس پہلی بات کو ہم غور سے سمجھ جائیں اس پورے خوالے کو آپ پلیز غور سے پڑھیں اور پھر اس کے لیے برکت کیا ہے اٹھائی ساتھ پڑھیں اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارے کہتے ہیں اور اس پاس شہر بھی کہتا ہے کھانا بڑا مزیدہ کپڑے بڑے مزیدہ اچھی ہر چیز اچھی ہر چیز اچھی تاریخ تاریخ برکت کی بات برکت کی بات برکت کی بات ہے اور یہ کلاب میں خود اس بات کی تکتا ہے کہ خدا نے اس عورت کو اس بہن کو جو ماں کی صورت میں ہے اور پھر تائیس ساتھ ملکہ ہے اس کا شہر پھاٹک میں مشہور ہے جب ابزوروں کے پاس بیٹھتا ہے تو پھر صداگری کی بات کرتا ہے کہ کیسے کیسے وہ صداگری کرتا ہے اور یہ سب چیزیں ایک ماں کو اپنے گھر کو فوکس کرنے کے لیے وہ کرتی ہے یہ تو ہوگیا پاسٹر بات ایک اب ایک نیگٹی بات نہیں کریں گے ماں کے بارے لیے وہ تمہی کی بات ہے پناہ سکتہ پنیس بات نہیں کرنے وہ ایک تمہی کی بات ہے جب خدا نے جنس نینگ جب خدا نے لون سے کہا تھا کہ کیا کرنا ہے یہاں سے نکل آ اور پھر اللہ نے اس کو کہا تھا یہاں سے دور چل اس کی بیوی نے کیا کیونکہ بیوی کی کمزوری ہے ماں کی کمزوری ہے عورت کی کمزوری ہے گھر میں جب آئیں گھر سے باہر جاتی ہیں تو بیس دفعہ بچوں کو شور کو بتاتی ہیں تنبیل کرتی ہیں یہ چیز چھین کرنا پانی لیے کرنا وہ کرنا سو سو باتیں سنی بڑھتی ہیں اور اس ماں کی فطر بیئی تھی میرا خدا نے کہا کہ اپنے اس گھر کو چھوڑ دو صبح ہونے سے پہلے پہلے اس گھر کو چھوڑ دو کیونکہ آگ اور گھردق وہاں پر ناظر ہونے والی تھی اس نے کیا پیچھے مڑ کے دیکھا اور چندگی ہے جس سے ہم نکلتے ہیں اور پھر اس کو وہاں پیچھلے جاتے ہیں اور یہ بڑی سخت بات اکرام کے مطابق کہ جیسے پتز خرق لکھا ہے کہ سون نہیں اور خودے کی بات ہے سوری میں محبی سے بات کر لگ آپ سے یہ وہ چیزیں ہیں جب ہم ایک چیز کو چھوڑ کر پھر موسی میں انوال ہو جاتی ہیں تو مسال انسان پر جاتی ہے خواب مرد ہے خواب عورت ہے اس لیے جہاں سے خدا نے منع کر دیا ہے جہاں سے خدا نے روم دیا ہے گھر آپ پر دیشت سونے کا ہو چاندی کا ہو جو گست ہو اس کی طرف پر نگا ہی کر لی ورنہ نمک اس دو یہاں پہ خدا کے اقلام کی اس نے حکم دوری کی خدا کی حکم دوری کی اور اس انیس بات میں خدا نے فیس تو فیس ان سے بات کی تھی جلدی جلدی یہاں سے نکل جاؤ اگر بچنا ہے تو اگر بس تم پڑھ رہا تھا سمجھ آئی کہ اگر وہ ماں وہ عورت پیچھے مڑ کے نا دیتی اپنے شوہر کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالا رہتی تو وہ گناہ جو اس کی بیٹیوں کیا اس سے اُباد سکتی پیچھے مڑنے کا اتنا بڑھا بڑھا گناہ کیا سے پروڈکشن ہے وہ اس پروڈکشن کو اس عورت میں اس ماں نے وہ بڑھا بڑھا ہے اگر وہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھتی پیچھے نہ مڑتی نہ دیکھتی اپنے خر کو فریج کو واشنگ شیر کو چیزوں کو سوف کو سب چیزوں کو نہ دیکھتی تو پھر اگلا جو گناہ جانا وہ بھوڑ بنا دیں اپنے خون رڑی یلے کا حصہ بنا لیں اور اس کے مطابق چلتے جائیں نہ بائی مرنہ کلام میں لکھا ہے اس میں یشوا میں لکھا ہے نہ بائی مرنہ نہ بائی مرنہ شریعت کی اختطاب کو خدا کے کلام کو جیسے دکھا ہوا ہے رو بھو خو سیم اسلام کو اپنے سامنے رکھنا ہے تو پھر خلا ہمیں کامل برکت اور شارمانی اور خدا ہمیں کامیابی خدا محجیہ کرتا پہلے بائی بہن بھائیو اس ماں کو کیا کرنا ہے اپنے گھر کو دیکھ نا ہے امسال اکتیس باپ کے مطابق ایک اور گھر ہے جس جس میں فوکس کرنا ہے پہلا گھنٹیوں کا تیسے بعد کی سولہ صدر میں کر رہا ہے تم زندہ خدا کا زندہ خدا کا دھان ہو مقتص ہو مقتص ہو یہاں پہ خدا کی عبادت ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں اگر اس دھر کو ہم جاپوں کی کھو بنایا خواہ ہے تو خدا جیس و مسی پھر مسی سے بھی آ سکتے ہیں خدا نے سمجی خدا کو آ سکتا ہے خدا نے اس کو ڑا بھی اس دھر پر بھی فوکس کریں اس دھر کو بھی سنبھال خوبصورت بنائیں جلالی بنائیں اس دھر کو خدا کے کلام کے خدا خدا کی حصوری کو جو خدا کا جلال ہے جو جیسا خدا نے آپ پہ اپنے جلال کو زہر کیا ہوا ہے اس کو اسی طرح خوبصورت بنائیں نہ کہ اس کلام کو اس مقدس کو دھانا شروع کھاتے جو اس کو برباد کر ہے خدا اس کو جیسے حال کہ ہم نے لوت کی بیمی کبھی نہیں بنائیں ہم نے خدا کے کلام کو اور نہ بچو نہ سب کچھ بنا کر خدا کے کلام کے مطابق زن کی بسر کرنی ہے ماں سور ماں پیلا کرتی ہے پیلا سیمول لکھالے اس ماں کو سلام ہے سیمول جیسا بیٹا پیدا کیا عزیز بہن بھائیو پہلے باپ کی نامی آیت پہلا سیمول پہلے باپ کی نامی آیت لکھا ہے جب وہ سیلہ میں کھا پی چکے ہنہ اٹھی کیا کیا ہنہ کہاں پہ گئی ہے اس وقت ایلی کہن قدام کی حیکل کی چوکٹ کے پاس کرسی پر بیٹا ہوا تھا یعنی شیمہ جس کا رہن ہنہ ہے اور بہن باپ کی اگر پہلی آہیات پڑھتے نامی اس کی سوکن جو ہے اس کو روز تن کرتی ہے اور کسی خدا کے خادم میں اس بات کی مضاحت کی ہے اگر ہنہ کے پاس سوکن نہ ہوتی اس کے پاس سیمول نہ ہوتا اور یہ میرے ذاتی جنبے کی بات ہے جیسے جیسے لوگ مجھے کھن کرتی ہیں ویسے میں خدا کے حضور اور خدا خدا کے پاس آکے بیٹ کر خدا مجھے 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 اور سوکن محمون فائدہ ماند ہے کل میں شخص سے بات کر رہا تھا کہ اگر انسان کے پاس بہت پیسہ ہو تو بہت بیماری پیسہ ہو تو بیماری زدہ آتے کیوں کیونکہ وہ گھر سے اٹھے رہی نہیں وہ آن لائن آف لائن کیا کرے گا کھانے مگو گا چیزیں مگو گا گھر سے باہت نکلے گھر نہیں اس کو یہ ضرامت نہیں کرنی پڑے کیوں فخر ہوگا کہ میرے پاس سب کچھ ہے اس لیے اس بہن میں یہ اٹھی ہے اس کے پاس سوکن تھی وہ اس کو تنگ کرتی تھی چھے تھی حالی اس کے شوہر نے کاشا کہ میں بیٹوں کے برابر بھی تو کیوں پرشان ہے تو کیوں کیوں اس سے چھٹی ہے یہ خدا کے گھر میں آگئی ہے اور خدا کے گھر میں آ کر زار زار رونا شروع ہو گئی ہے انسان کے سامنے یہ روئی اپنے شوہر سامنے یہ نہیں روئی اپنی سوگن سامنے نہیں روئی کس کے سامنے خدا کے حضور اس نے رونا شروع کیا ہے اور اگر ہماری خاندانوں کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جس کے گھر میں سیمول ایمان دل آئیزت موسیق یشوہ رو نہیں ہے مر کسی دکٹر کے سامنے روئی اپنے بھلے وقت میں رات کے پہلوں میں ایک بجے دو بجے اٹھیں وہ بڑا سکول کا ٹائم ہوتا ہے آنسوں کے ساتھ خدا کے حضور دعا کرنا شروع کریں کلام میں لکھا ہے جو آنسوں سے بھولتا ہے وہ خوشی سے اور کلام میں لکھا ہے بے شک رات کو رونا پڑے صبح سرمہ پیدا کرنی ہے بچے پیدا کرنے پھر کوئی بات نہیں ہے سرمہ کی بات کرو اگر آپ کے پاس سرمہ پیدا کرنے ہیں رات کے پہر میں دعا کرنا شروع کریں بارہ بجے کے بعد چار بہت میں جو بگ آپ کو مل چاہے خدا کی حضور آنسوں کے ساتھ دعا کریں اور اگر آپ آنسوں کے ساتھ دعا نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ میرا بیٹا پاسٹر بنے گا وہ پاسٹر تو نہیں وہ پیسر بنے گا پی اے ای ای آر پیسر چپنے را بن جائے گا اور وہ کو برباد کرنے کے لیے وہ کہ اگر ثابت ہوگا سورما وہ کبھی نہیں مان سکتا سورما بننے کے لیے ہنہ سے پوچھیں کیسے اس نے آنسوں کے ساتھ دعا کی کیسے اس نے خدا کے حضور آنسوں بہائے دعا کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی اور پھر آگر لکھا ہے ہے کہ جب اس نے اس کا دودھ چھوڑایا تو پھر جو وعدہ اس نے خدا کے حضور کیا تھا اس کو خدا کے خات میں چھوڑ آئی آج تین سال چار سال کے بچے کو کسی کے پاس چھوڑتا ہے بے شک جتنا مرضی لمی ہو جو مرضی کے لی کو کبھی مان اس جاؤ اور اللہ میں لکھا رکھا پہلی بات یہ کہ آپ منت نہ پھانو اگر منت مان نہیں ہے اس کو دا کرنے میں دیر نہیں کرنی جو مو سے الفاس نکلے ہیں اگر ہم مو سے الفاس نکالتی ہیں کہ میرا بیٹا فاسٹر بنے گا تو اس کے لیے کام کریں اس کے چوبیس سیت پڑھیں تو لکھا کہ وہ لڑکا بھی بہت ہی چھوٹا تھا بڑا نہیں تھا بہت ہی چھوٹا تھا اور پھر آپ جب دوسرا باپ پوراز کا پڑھتے ہیں تو دوسرے باپ میں وہ کہتی ہے ہنہ نے دعا سے کہا میرا خدا میرا دل میرے خدا میں مدن ہے میرا سینگ خدا من کے تفیل سے انچا ہے میرا مو میرے دشنوں پر کھل گیا کیونکہ میں میں تیری نجات سے خوش ہوں اور یہ دوسرا پورا باپ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں یہاں پہ وہ ایک بڑی خوبص بات کہتی ہے اور پانچ بات لکھائے کہ وہ جو آرسودہ تھے روٹی کی خاطر مزدور بنے اور جو بھوکے تھے ایسے نہ رہے بلکہ جو بھانج تھی اس کے ساتھ ہوئے یہ خوشی کی بات وہ بناتی ہے لیکن سارے ساتھ بچوں کے پیچھے راز کیا ہے راز یہ ہے کہ وہ خدا کے حضور آنسووں کے ساتھ رونے والی ماں تھی دعا وہ ماں تھی اور یہ دعا وہ ماں نے ایک سور ماں پیدا کیا اور اس کی جب یار نیعت پڑتے ہیں تو لکھا ہے تب الکانہ رامہ کو اپنے گھر میں گیا اور ایلی کہن کے سامنے وہ لڑکا خدا کی فدمت کرنی لگا وہ لڑکا چھوڑتا ہے خدا کی فدمت کرنے گا اور تیسرے بات میں سات دفعہ خدا نے سیمول کو بھلایا سیمول 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 تین بار تو اس کو سمجھ نہیں کہا چوتھی بار اس نے کہا خدا میں حاضر ہوں اس کے پیچھے سیمول تو ہے اس کے پیچھے وہ آنسو وہ دعائے وہ انتجائے جو گھنڈا اس کے لئے کرتے جی ایک بڑی سپور اس کی ہے میرے بھائی لوگ ایسی ماں کا شاید فقدان ہے آج کا مارکٹ میں ملتی نہیں ہے شاید گرام میں ملتی نہیں ہے پروڈیوز کریں ایسی ماں ایسی ماں بنیں ایسے دیگی بھی جنم دیں ایسی دیگوں کی تعمیر کریں ایسا مٹی میں پھلنے خدا دے گا اس کے وجہ کیا ہے ماں کے آنس ماں کی آن ہے ماں خدا کے حضور جھم ہاں اور جب ہم جھکیں گے گوا کریں گے خدا ایک بہت بڑا اور جدانی کام کرے گا کزات نکتاب نکالے کی کزات ججز ججز چیکٹر تھرٹین سے آگے مائے ہیں اس کو غور سے پڑھئے گا خدا نے سمسون کی ماں اور اس کے باپ کے ساتھ کلام کیا کیونکہ وہ دونوں کیا تھے بھانج تھے اس کی بیوی کیا تھی بھانج تھی خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا اب ایک سپیسیفک بات میں آپ کو بتانا جاتا ہوں چوتھی آٹ پڑھیں پلیز وہ حاملہ ہوگی اس کے بیٹا ہوگا چوتھی آٹ پڑھیں پڑھیں ججز چپٹر تھرٹین ورس پور قضات پیر میں بات چوتھی آٹ سو خبردار جی پڑھیں پڑھیں سو خبردار میں جنشہ کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی نہ پاپ چیز کھانا کیونکہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کے سر پر کبھی کسکرہ نہ پھرے اس لیے کہ وہ لڑکا پیکھی سے خدا کا نظیب ہوگا اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے آمین خبردار نشاور چیز اور میں نشے کی باہر جانا بڑی بازی اچھے کرنا چلتا میری آنکھ کو میرے کا اس بیٹے کی بیٹی کی بڑھڑے تھی اور پاستر صاحب آئے پاستر صاحب فٹا فٹ دعاو سنو دعا کرو فٹا فٹ تھی یہ کسی کٹ کے پاستر صاحب دعاو کٹ کے دعا دعا بھی کی تھی تو موڑے نے جیب چلنا پیسے کٹے حدیع دو پاستر صاحب فٹا فٹا دلو پاستر صاحب کسی جو کسی 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 مانی اپنے پرستے پیر جیسے یہ کسی مانکا پرست ہے بہت اگلی پہ بہت اگلی بہت سب کو پیش کی پر اگلے تھے وہی بیٹا آگا خان کے آئیس اگلی پا آئے آئے ماؤں پرست کرو ہر جیسے نٹائے کرو پیش جانتی ہر تو بہت ہر آگا کرو پانی دی کو تر آگا وہ کوئی بہت نہیں خلا ملت ہے ہر جگہ پہ خدا نے منع کیا ہے کو نئی پی نئی پی نئی پی نئی پی ہم کبھی کہتے ہیں میرے کو درست کرنی کی ہر تھوڑی سی کھ میں لاؤ تھوڑی پھکی کھا رو اس سوڑ اچھے گا پی لو سوڑ دن دی خیر را دیکھ ہو میرے بہن بھائیو اس مام کو خدا نے تب بھی کی تھی تیرے ہاں سورما پیدا ہوگا اور سورما پیدا ہوا آت اندرے بعد تک اس کو پڑھنے پیش جب تک اس نے خدا کی آواز کو سنتا رہا اس نے فلسطیوں کو مارا تین سو کو مارا ہزار کو مارا فضا مندی دلائی اکلام دکھاوا ہے کہ یہ تمہیں فلسطیوں کے ہاتھوں سے چھڑائیں تو چھڑائیں گا چھڑکارہ جیسے اس کی آنکھیں کسی اور طرف کے اس کی آنکھیں پھر نکل گئی جیسے آنکھیں کسی اور پھر آنکھیں نکل جاتی اندہ بندہ ہو جاتا اندہ ہو جاتا بندہ سرے بہن بھائیو اس ماں نے سلمان پیدا کیا اور یہ سلمان تھا لیکن جیسے اس سلمان نے لون کی بڑھ دیکھنا شروع کیا ادھر دیکھنا شروع کیا خود بھی ملا بات بھی دیکھ ہوگا سمائیں پیس کے خود جاتا کب ماں ہیں بے شک آپ کے بیٹی بھی ہو جائیں بڑا بھی ہو جائیں تم بھی کرنے سے باز سب بل تم بھی کرنے سے باز تم بھی کرنے سے باز اس کو یہ نہیں آپ نے کہنا یہ آپ بڑھا ہو گیا کہیں کہ کون بس نو آپ بات ہیں آپ ماں ہیں آپ بات ہیں آپ ماں ہیں کہیں پہ گھر کی نظر آتی ہے اور وہ غلام کے مطابق ہے ایسر دفتے بات دیگا درو غلام کے مطابق ہیں اس کو بتائیں اس کو بتائیں ون فائی ون ایک پس لی ایک مزدوار غلام میں یہ بھی لکھ ہوا باتیوں سے شادی نہیں کر دی اور اس نے کیا کام کیا تھا برشنیوں کے پاس کیا اور اس برشنیوں نے اس کی آنکھیں مکالی چکی بیسنے پہ دکھا دیو ہاں بجا کیا تھی کہ شاید اس لب میں ماں نے دیکھا ہوگا کہ میرا بیٹا بہت تعداد ہو گیا 6.5 6.5 7 کا دوسرہ ہو گیا ہے بڑا سور ماں ہو گیا ہے یہ اکل منت ہے اکل منت ہو سکتا ہے لیکن ماں کا کام کیا ہے اس پر فیکس کر کے شاید کہیں روضی ہو جائے اس کو میں صداح سکتا ہوں اور رائے ساتھ لکھا ہے کہ اس کے سار پر اس طرح نہیں پھرنا چاہیے اور وہی دیالہ نے اس کے سار پر اس طرح پھروایا کھلا کی نافرمانی کر بھائی کہ اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی جیسے اکلام میں لکھا ہوا ہے ویسے ہی اس اکلام کو مطابق سمجھ نیکی ہمیں ضرورت ہے لوگ کا پہلے بات کنت تالیس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ علشبہ کے پاس جب مریم آئی تو ویڈا رہن کو سے بھر گیا اچھلا وہ اپنی ماں کی کوک میں اچھلا اور علشبہ نے کہا کہ میرے گھر میں خداون کی ماں آئی ہے اور اس یہنہ نے ایک بڑا کام کیا جس کے لیے میں اور آپ بھی اس وقت مجھون ہیں کیا بھی آبان بے پکارنے والے کی آواز کو سنو شکرزاری کریں کہ آپ بھی آبان کے اندر ہو آپ سہرہ کے اندر ہو کہیں آپ یاد روٹ جارے ہو نا رک جا کریں کبھی سہرہ دیکھ رک جا کریں اور ماں پہ اوچھی اوچھی خدا کلام کو بھولا کریں دعا کیا کریں پرستش کیا کریں بیٹھ اکمان آپ کی اکسر دیکھ آپ ضرور وہاں پہ کھڑے ہو دعا کیا کریں یہ ہونا کی طرح خدا اندر رات کو تیار کرنے کے لیے جس پانے طور پر بھی رک جا کریں سہرہ رات باردیوں میں بھالوں میں رک خدا کی رات کریں بھائی سے بات کر رہ تھا میں یہاں سے جاتا ہوں میں رس میں دعا کر جاتا ہوں اور پھر میں ہوا کو بھولتا ہوں آئے ہوا یسیو کا نام لے اور اس کو پورے علاقے پر دے میرے بھائی بھائیو یوہنہ خدا یسیو مسی کی رات کو تیار کرنے بھائیو بھائیو مال اقرار کیا ہے کہ میرے گھر میں خدا کی ماں بھائیو روح لکس سے بچہ بھر گیا ٹرانس مام کریں روح لکس کو ٹرانس مام کریں جب روح لکس کی آواز کو پرچاتی ہیں تو پھر ایک بڑا بوجزہ اور جلال اقرام جو ہو ہو شروع ہو جاتا یہ نوحہ کی کتاب نکالیں پریس ماں کو دعا گو ہونا چاہیے نوحہ دوسرا باپ میری زندگی کی یہ بڑی فیورٹ آیت ہے میں اس آیت کو کئی دفعہ ہر اپنے میسج میں یہ بات کہتا ہوں اور آج میں ماں سے بات کروں گا اٹھارہ انیس آیت اپنے پاس لکھ لیں لیمیڈیشن چپل چو ورس تی نوحہ کی گلا اٹھار نوحہ انیس کو تیس آئے غور سے سمجھے غور سے پڑھیں ان کے دلوں نے خدا من سے کیا کی فریاد فریاد کا مطلب چا ہوتا ہے بیگی 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 مان خدا سے اللہ چیز آنا چاہے جس کے لیے آپ دو ہزار بیس میں دو ہزار آٹھ میں انیس سو پیس ست میں خدا سے آپ دعا مان کی جب تک مل نہ جائے خدا کی حضور کے مان بیگی کی طرح دعا کرتے رہے کیا لیکن ہے خدا من سے فریاد کی کیا کی فریاد کی خدا من سے آئے دخت سیعون کی فصیل شب و روز آنسو نہر کی طرح جاری نہیں آئے کلیسیہ کی ماؤں آئے کلیسیہ کی بیٹ جو آئے کلیسیہ کے لوگوں تمہارے آنسو کبھی نہیں رکھنی جانگے روتے رو خدا کی حضور ایک لمبے عرصے تک دعا کرتے رہو اور جب ہم لمبے عرصے تک دعا کرتے ہیں اور پھر آگے کہ لکھا ہے تو بالکل آرام نہ کریں تو بالکل سارو پانچ میٹ لابتے رہے سارو پانچ میٹ چاٹ میں آخ لابا رو رو پیرا گاڑی چلاتے رو رک جاتے ہیں کہیں آدھ آدھ گھنٹہ سو جاتے تھے تو آدھ گھنٹے میں پچیس مر سو دیں پانچ دو 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 بلکل تو آرام نہ کریں تیری آم کی پتلی آم کی پتلی آرام کرنے نہ پائے اٹھ رات کے پہروں کے جو میں نے پونڈیل دے اور اپنے بچوں کے جو سب کوچوں میں بھوک سے مدہوش پڑے ہیں اس کے حضور دستے دعا گنات کریں دستے دعا کن کے لئے اپنے اپنے بچوں کے لئے اپنی اپنی بیٹیوں کے لئے کلیسیہ کے بیٹوں کے لئے کلیسیہ کی بیٹیوں کے لئے کلیسیہ کے پالدانوں کے لئے ناموں کے سال پیز دعا کیا کریں بلا کریں شناور بھائی ہیں عموس بھائی ہیں بکاس بھائی ہیں کنویر بھائی ہیں علیاس بھائی ہیں کمر بھائی ہیں ان کے بچوں کے بچوں کے ناموں کے ساتھ خدا کے حضور دعا کرنا شکر کسی کہو گے پھر شنگی تائم نکھالے دعا تائم تائم خدا کے حضور تائم صرف کریں ناموں کے ساتھ آپ کی دعا کریں تب پھر دیکھیں خدا اے بچوں کو بھوک سے مدھوش نہیں ہوتے دیتا یہ بیگیاں گھر اتوا میں نہیں جائیں گی یہ دیکھتے گیا اتوا میں نہیں جائیں گے یہ امولیو میں نہیں جائیں گے امونیو میں نہیں جائیں گے ایک دعا کو عورت ذکری بدل سکتی ہے ایک دعا کو عورت خاندان کو بدل سکتی ہے ایک دعا کو عورت پوری نصر کو بدل سکتی ہے ایک شخص کی میں پچھر دیکھ میں کام سنڈا تھا کوئی شخص کسی انتہار دوری کرتا اور وہ دنیا کا ہارتان کرنے والا شخص تھا اس کی ماں نے بڑا سوز کو سمجھا تب اس نے نہ سمجھا تو اس کی ماں نے پھر اپنے گھٹوں کو گیا تیر تو بیٹھ کی دعا دعا کرتی نہیں یہ بائی بات نہیں لیتھی میں اس علاقے خادم کی بات موستر وسیعہ بنا ایک ماں کے انسوہ کے راچھ ہم بڑے بکر سے ہمجھ بات کہتے ہیں my life is my wife اور اس ماں کو آمان تھے لیے وہ کسے گھلیوں پائیں my life is my wife ایسی بائی بات لوگ سمجھتا میرے بہن بہن لوگ آپ کی صدقی کے اندر اس ماں کے انسوہ کی کتنی قرار ہے میں فخر سے کہتا آج میں خدا کا خادم ہوں اس کے بیچے میری ماں ہے میری بڑی دعا کی ہے میری ماں نے بیراد سیمول اس حنہ کی قرآن 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 اور آج میں خدا کا خادم ہوں تو میں کسی اور سے نہیں میں اپنی ماں کی دعا کی اس دن چاہ کی چوبیس سیتمبر 2015 میں اس دن ماں گھر میں لاش کی صورت پڑی تھی اس دن برکلا کے حضور دعا سنا گیا سن 9 بجی جگہ پر ملی تھی کہ ماں کی جت ہو گئی تھا 11 بجی میں جگہ پہ سنا تھا پہ چار بجی میں اس پسی جی کو بتایا کہ میری معصوب کی خوز کے جگہ میں پہ چکی ہے آج کسی کا پاتستان آویٹا میں کہیں پہ کسی کی دیت ہو جاتی ہے تو لوگ جرسی نہیں آتے ہوں ویڈیو پات جا رہے اچھی بات کرنی چاہی خدا کا ہے وہ خدا کو دینا سیکھیں اور جو کیسر کا جی ایف سی کو یاد رکھیں ایسی ماں جو آنسوں کے ساتھ دعا کرتی ہیں ان کی زندگی میں خدا ایک بڑا اور جلالی کام کرتا ہے ہنہ نے دعا کی تھی میں نے پہلے آپ کو بات کی ہے اور ہنہ کی دعاوں کے وسیلہ سے خدا نے اس کی زندگی میں ایک بڑا انوخہ کام کیا ایک اور شخص ہے اس کو بھی دیکھ رہیتی ہیں دوسرا اتموتیس اس کا پہلا باپ اس کی تیسی آئے سے پڑھتا ہوں سیکنڈ ٹی ٹی چپٹر وان ورز یہ ایک اور سور ماں اس ماں نے اس نانی نے پیدا کیا ہے لکھا ہے کہ جس خدا کی عبادت میں صاف دل سے باپ دادا کے طور پہ کرتا ہوں اس کا شکر ہے کہ اپنی دعاوں میں بلا ناغہ تمہیں یاد رکھتا ہوں اور تیرے آنسوہ کو یاد کر کے رات دن تیری ملاقات کا مشتاق رہتا ہوں تاکہ خوشی سے بھر جاؤں مجھے تیرا وہ بیر یا ایمان یاد دلاتا ہے جو تیری اور ایک لکھا ہے نانی لوئیس اور تیری ماں یونکے رکھتی تھی مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے ایمان کیسے آیا ہے ماں اور نانی کے دعا کرنے کے وسیدہ سے آج ماں دعا کو ہے تو بیٹی نہیں ہے بیٹی ہے تو ماں نہیں ماں ہے تو نانی نہیں دادی نہیں جب میری ماں کی رس ہوئی نا سب سے پچھ جو بیٹی بیٹی ہے ساری بیٹیاں پوتنیاں رو رہی تھی تو اس نے تہاں چون ہوتے ہو بیٹی دادی کے دور نا سیکھو تو ایسی ماں ایسی بیٹیاں ایسی پوتنیاں ایسی بھراثنیاں جو اپنی ان لوگوں کے لکشے قدم پر نہیں چلتی ان کے سور ماں پیدا نہیں ہوتے بیٹے تو پیدا ہو جاتے ہیں لیکن سور ماں پیدا کرنے دعا دعا کرنے باری ماں کی صورت ہے پھر اس طرح سے تموتھی اس نے جو پلوس صورت بڑا کام کیا ہے اور تموتھی اس کو پلوس نے کیا کہا ہے یہ میرا دوحانی فرزان ہے آج کسی بڑے قادم کے ساتھ بیٹا لوگ فرزان حسوس کرتی ہیں اور بڑے قادم پر بیٹا ہونا یہ فخر کی بات ہے اور کاموسیس کو پلوس نے کہا تا یہ میرا روحانی فرزان ہے بیٹے کے طور پر اس کو بید کرتا ہے یہ بھی فخر کی بات ہے پانچ بات سکھانے والی ہوں بس آخری بات پانچ من کی بات ہے تیتس کا خط نکالیں پیس تیتس تیتس کا خط نکال دیں تیتس کا خط اس کا دوسرا بات کس ریال سے آگے پڑھو گا اسی طرح اسی طرح بوڑی عورتوں عورتوں کی وضع کیسی ہو نانیوں دانیوں جو آف لائن آن لائن سن رہی ہیں ہماری وضع مقدسین کی طرح مقدسوں کی طرح ہونے چاہیے اچھا مقدسین داروں کی سپورٹ کرتی بی ایم زاد رکھتی ہیں نہیں رکھتی نا تو وضع مقدسین کی طرح وضع ہونے چاہیے جو مقدسین عام کرتے ہیں کرتے تھے ان کو فالو کرنا ہے جیسے دانیوں کہ ہم اس کھانے کو نہیں کھائیں گے اس کھانے سے اپنے آپ کو نہ پا نہیں کر لیے لیکن ان کو پتا تھا ون فارمولا میں کیا نکھا ہوا ہے تو کیا کرنا ہے بڑی عورتوں مقدسوں کیسی وضع ہو تو ہمت لگانے والی نہ ہو اور یہ ایک عام فارمولا ہے ایک عام بڑی عورتیں کیا کپی ہیں ہمارے دور میں یہ ہوتا تھا ابھی وہ آپ کا دور تھا آج مجھے دائم پڑی خوبصہ باز سکھائی ہے ایک گھر میں دو جنگر نہیں ہونے چاہیے ایک گھر میں دو کمانڈر نہیں ہونے چاہیے یا کمانڈر ساس ہو یا کمانڈر ہیں میں ہاتھ جو اٹھ کر ہی اس کو پریس گریز کرو پھر جو مرگ حضرات اپنی بیویوں کو یا ماں کو سپور کرتے ہیں تو اس ہی پریس اتح خورت ہو کلام میں لکھا ہے تحمد لگانے والی نہ ہوں اور زیادہ مین بپلا نہ ہوں بلکہ اچھی باتیں سکھانے والی ہوں چوتھی آیت جوان عورتوں کو سکھائیں اپنے شہر کو پیار کریں اس کا بڑا فقدان ہے اس کا بہت فقدان ہے جب تک وہ شاگی نہیں ہوتی دونوں کی بڑی ہوتی ہے سویرے ارلی مولنگ میسج چاہتا ہے گوڑ مولنگ کا تو پھر سالوں سال میسج نہیں آتا ایک شخص نے ہمارے پاسٹر وارث صاحب وہ خدا میں سو گئے ہیں پچھل دلوں میں ایک منہ سعودی آگیا اس کی بائیف خط لکھتی تھی یہ چیز دو یہ چیز بیٹو یہ چیز بیٹو یہ چیز بیٹو اور وہ جیسے خط چیزیں پاسٹر کرتا رہتا تھا دس سال بزر گئے پانچ سال بزر گئے پاندہ سال بزر گئے ایک میں اس نے خط لکھا اپنی بیوی کو مخترمہ میں اس خط کا انتظار کر رہا ہوں جس میں لکھے اب چیزیں بہت ہو گئی ہیں وقاس آجا کر یا اس خط کا انتظار کر ہوں تنہیں کبھی نہیں لکھا تنہیں ہمیشہ نہیں لکھا ہے چیزیں بیٹو چیزیں بیٹو کیا تجھے میری ضرورت نہیں ہے یہ چیزیں بھوڑی عورتوں کو اپنی بیٹیوں کو بتانے کی ضرورت ہے اپنے شہروں سے محبت کھئی لیکن فقدان ایک ہے جب بچے اردگ ہے تو وہ لڑکی اپنے شہر کو بھول جاتی ہے اس کی زندگی میں صرف وہ پیٹا بیٹی جو ہوتے ہیں صرف وہ امپورٹ ہوتے ہیں اس میں کوئی شخص نہیں امپورٹنٹ ہونے چاہتی اور وہ بھی امپورٹنٹ ہے وہ ایٹی ایم نہیں ہے وہ صرف پیسے کمانے کی مشیر نہیں ہے اس بات کو بتانے کی ضرورت ہے اپنی بیٹیوں کو اپنی بہوں کو کہ پیسے بھی دیئے پیسے بھی دیئے یہ نہیں ہے اور اگر لکھا ہے اور پرہیز کار اور پاک دامن اور گھر کو رٹا ہونا چاہیے کہ رات کے پیر میں اٹھ جاتی ہے صداگری کرتی ہے کام کرتی ہے اور پھر آگے لکھا ہے مہربان ہوں اور اپنے اپنے شہر کے تابعے ہوں لازمی میں تابعے داری کے بات کی تھی یہ بڑی مسلم گولی ہے تابعے داری کی خان صور مار شہر کی تابعے لازی کرنا اور شہر کو بیوی کے ساتھ مرے رینا یہ ایک بڑا بشکر کام ہے اور اس کے اندر ابلیس ہنڈر پرسن کام یاب ہو جاتا ہے تاکہ لکھا ہے تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو آخری بات ہے خدا کی طرح محبت اس میں کوئی شک بچے کو بھول سکتی ہے وہاں پہ کمپیرزن ہوا ہے ماں کا اور شیر خار بچے کا کمپیرزن ہوا ہوا ہے لیکن خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کو نہیں بھولتا آپ اس کی 49 چپٹر کی تیروی آیس لے کے آگے آپ سولی آیت تک پڑھ سکتی ہیں لیکن خدا خدا نے اس محبت کا جو پیزن ہے وہ ماں کے ساتھ کیا تھے شاید وہ بھول جائے لیکن میں تمہیں کبھی نہ بھول آج ماں کو بھی اپنے بچوں کے لیے بچوں کے ساتھ خدا جیسی محبت کرنے کی ضرورت ہے پوتوں پوتیوں اور نواسوں نواسیوں دونوں میں گیپ نہیں کرنا پریز نواسہ اور پوتا دونوں میں گیپ نہیں کرنا دونوں کو برابر پیار کرنا ہے اور یہ خدا کی خدا کی خود قدرت ہے خدا کی طرح ہمیں ایسی محبت ظاہر کرنی ہے اور محبت ماں سے زیادہ محبت کی بات کوئی نہیں سمائے کام پھنے بچوں کے اس کی میرے بہن بھائیو آج تھوڑے سما کے لیے ہم نے پانچ چھ بات کو سیکھا ہے ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ مدل سے ہم تمہار ماں کو سلام بیش کرتے ہیں ماں محبت کا سر تشما ہے ماں قربانی دیتی ہے ماں دعا کرتی ہے ماں دعا وہ ہائٹ ہے ماں ایسی ماں ہمیں آج کلیسیاں میں چاہیے جو خاندانوں کو بدل سکے کلیسیاں کی کو بدل سکے کلیسیاں میں بڑا قرآن ہو کہ سب کچھ صرف و صرف خمان سے ہو سکتا ہے اپنے قدوم پہلے اپنے انتبوت پہلے سمجھیں جانیں گے کہ خدا نے آج میرے ساتھ کلیسیاں